ہائے فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں جو ریسپی بنانے جا رہی ہوں وہ بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے خاص کر کے یہ ریسپی آپ لوگوں کے بچوں کو بہت پسند آئے گا تو اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور آپ اسے صبح کے ناشتے میں بنا کر کھا سکتے ہیں اور بچوں کے ٹیفن میں بھی یہ ریسپی کو بنا کر دے سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے کہے کے چاہیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک بول لے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ میدہ ڈال دیا ہے میدہ میں نے یہاں پہ دو کپ لے لیا ہے تو اور ایک کپ میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے تو وہ ڈال دی ہے اور اس کے بعد ساتھ کے انسان نمک ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چمچ فائل ڈال دی ہے اور ان سبھی کو اچھی طرح سے ہاتھ کے مدد سے مکس کریں لیں گے تاکہ سبھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے میدے کے ساتھ تو دیکھ سکتے ہیں میں نے سبھی کو مکس کریں لی ہے اس کے بعد اس میں تورہ تورہ کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو پانی ڈال کے اسے مکس کر کے ایک سوفٹ سا آٹا لگا لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک سوفٹ سا آٹا لگا لی ہے اور ابھی اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ ریشٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر سے میں نے یہاں پہ ایک بول لے لیا ہے ابھی میں نے یہاں پہ ایک انڈے لیے انڈے کو فور کے اس طرح سے ڈال دیں گے اور انڈے کو ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کے پیاس کو اس طرح سے ایک تم چھٹے چھٹے ٹکروں میں کٹ کے لیے وہ ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہرا دنیا ڈال دیا ہے ایک چمچ اور ٹماٹر ڈال دی ہے مرچ میں نے یہاں پہ دو لیے بیزیٹے بل لوڈوں میں کٹ کے لیے وہ ڈال دیا ہے اور انہوں پہ میں نے گاجر کو ٹھوٹو چھٹے ٹکروں میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے وہ بھی ایک چمچ اور میڈو ہوں نے یہاں پہ دو چمچ لیے ہیں ان سے بھی ویزیٹیبل کو میں نے ڈال دی ہے اس کے بعد سوادن سر نمک ڈال دی ہے اور ان سے بھی کو اچھی طرح سے مکس کہہ لیں گے تو اس طرح سے فیٹتے ہوئے ان سے بھی کو مکس کہہ لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کہہ لی ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں اوملیٹ بنانے جا رہی ہوں تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھنا تو دیکھنے کے بعد سمجھ جاؤ گے یہ کیا بن کر تیار ہوگا ہم نے جو میدہ کو رکھاتا سیٹ ہونے کے لیے اس کو اس طرح سے لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے تورہ گھونٹ لیں گے اچھی طرح سے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو میدہ ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے ایک دم ہلکا سا ہو گیا ہے اب اس کو اس طرح سے لے کے بولز بناء لیں گے تو اس طرح سے چٹے چٹے بولز بناء لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے یہاں پر سب کو بولز بناء لی ہے اور ابھی ایک کو اس طرح سے ہاتھ پہ لے کے چپٹہ کریں گے اور ابھی میدے کا دورہ سا میدہ لیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے دورہ مکس کریں گے تاکہ نیچے سے لگے نا اور بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے تو نورمل جو پوریا بناتے سمائے پیلتے ہیں اس طرح سے اسے پیل لیں گے تو زیادہ پتلا بھی نہیں اور زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے ہمیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو روٹی ہے کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے زیادہ موٹا بھی نہیں اور زیادہ پتلا بھی نہیں تو اس طرح سے پھر سے میں نے یہاں پہ اور ایک بیل لیا ہے تو آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہاں پہ بیل لیا ہے زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے سبھی کو بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد میں نے یہاں پہ جو انڈے کو اور سبھی سبجیوں کو فیٹ کے رکھی تھی اس کو طورہ پھر سے اس طرح سے فیٹ لیں گے تو اس کو اس طرح سے فیٹنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چمچ لے لیا ہے اور ہم نے جو پوری بنا کے رکھا تھا اس کے اوپر ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پہ دو چمچ ڈال دیا ہے دیکھ سکتے ہیں دو چمچ ڈالا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اس میں ایک ڈیزائن دے دیں گے تو آپ لوگ ایک بار دیان سے دیکھ لینا تو سکھ جاؤ گے تو اس طرح سے ایک ڈیزائن دے دیں گے تو میں نے یہاں پہ اس طرح سے ایک ڈیزائن دے دیا ہے ابھی اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بنا لیں گے بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ جو ناشتہ ہے ویو بند کر دیار ہوتا ہے تو پھر سے بینی یہاں پہ ایک لے لیا ہے اور اس کے بعد پھر سے دو چمچ ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد پھر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح سے آپ کو ڈیزائن دینا ہے تو اس طرح سے تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس طرح سے آپ کو لے کر انگلیوں کی مطب سے اس طرح سے دباتے ہوئے ایک ڈیزائن دے دینا ہے اور اس کو بنانے کے بعد آپ کو رکھنا نہیں ہے اس کو تورند ہی فرائے کے لینا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ انڈے کا استعمال کیا ہے اور نہیں تو نیچے سے یہ بگل جائے گا اس لئے آپ کو اس طرح سے بنا کر تورند ہی اوئل میں ڈال دینا ہے تو اس طرح کر کے آپ کو بنا لینا ہے ایک بنایئے اور اوئل پہ ڈالیئے اس طرح سے آپ بنایئے نہیں تو بگل جائے گا یہ انڈا ڈالا ہے نا تو چلی اس کو تورند فرائے کر لیتے ہیں تو فرائے کرنے کے لیے میں نے پہلے سے ہی گیس پہ اوئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک کرائی پہ تو چلی ابھی ناشتے کو ڈال دیتے ہیں تو ایک ایک کر کے ناشتے کو ڈال دیں گے تو اس طرح کر کے سبھی ناشتے کو بنایئیں گے اور ڈالیں گے تو ایک ایک کر کے آپ کو بنانا اور اوئل پہ ڈالنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایک کر کے بنا لیئے اور سبھی کو اوئل پہ ڈال دیئے ابھی اس کو فرائے کر لیں گے گیس کو میڈیم فلم پہ رکھیں ایک منٹ کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے تو اس طرح سے اس کو دیرے سے پلٹنا ہے آپ کو تو اس طرح سے اس کو دیرے دیرے پلٹ دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے سبھی کو پلٹ دیئے اور دوسرے سائٹ کو بھی فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دوسرے سائٹ کو بھی ایک منٹ کے لیے گیس کو میڈیم فلم پہ رکھ فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو ابھی ایک منٹ ہو چکا ہے دیکھیں گے کہ ہمارا دوسرا سائٹ بھی اچھی طرح سے فرائے ہوا ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دوسرا سائٹ بھی اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے میں آپ پلٹ دکھ دکھ ہوں ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے ہمارا ناشتہ ہے وہ فرائے ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں سبھی اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے تو چلیے اس کو ایک پلیٹ پہ نکال لیتے ہیں اور پھر سیم پروسس سے باقی ناشتے کو بھی بنا لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے سبھی ناشتے کو بنا کر اویل پہ ڈال دیا ہے وہ فرائے ہو رہا ہے سیم پروسس سے سبھی کو فرائے کر لیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو پلٹ دیں گے دیکھ سکتے ہیں اس کو الٹ پلٹ ہو فرائے کر لیں گے اور سبھی کو پلٹ پہ نکال لیں گے تو دیکھ سکتے ہے میں نے اس طرح سے سبھی کو بنا لیا ہے اور ایک پلٹ پہ بھی نکال لیا ہے تو ابھی ہمارا جو ناشتہ ہے وہ بن کر تیار ہے بہت تیسٹی ناشتہ ہے تو میں آپ کو ایک تور کے دکھاتی ہو تو بہت سوفٹ ہے اور بہت تیسٹی ناشتہ ہے یہ کن مانی ہے فرین آپ لوگ اس ناشتے کو ایک پر جرور بنائی آپ لوگوں کے بچھے کو یہ ناشتہ بہت پسند آئے گا اور میں نے یہاں پہ ہری سبجیوں کا استعمال کیا ہے تو اس ناشتے کو ایک پر بنا کر جرور ٹرائی کیجئے اور اپنے فیمیلی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ڈیسی بھی اچھی لگی ہو تو پلیس مجھے لائک کیجئے اور کمنٹ بھی جرور کیجئے اور میرے چینل پہ نہیں ہو تو میرے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے بائی فرینڈز